جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمی آیا کہیں چاہد و عالم صاحبِ تاج و نگی آیا گناہ گاروں خطہ کاروں پرشانی ہوئی ظاہل تمہارے فخت وانے کو شفیع المذنبی آیا تمہارے فخت وانے کو شفیع المذنبی آیا کی اشار کے ساتھ میں ہماری جماعت کے صدر استقبالیا عالی جنات مرزا شانواز زیف بھادری ایڈوکیٹ صحاب سے منتبس ہو کہ وہ تشریف لایوہ اور سنورانی جل سے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو دور سے منور مجلہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان مجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين السلام و السلام علی رسول کریم قال اللہ تبارک و تعالی سیشان حبیبه ان اللہ و ملائدتہو يسنون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم وتسلیما اللہم تلی على سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسروہ ارش پہ اڑتا ہے بھریرہ تیرا اور تیرے دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا سٹیش پر تکشریف فرما حضرت العلامہ مولانا محمد باقر سجنی صاحب قبلہ میرے برادرم جناب محمد علی خیشر ایڈوزک صاحب قبلہ عراقین اہل سنت و جماعت سامائین اکرام السلام علیہ و رحمت اللہ و برچاتو ہر سال کی طرح اس سال بھی کل ہن مرکزی منجلی سے اہل سنت و جماعت کے زیر احتمام جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہر سال اسی مخام یعنی نبیل برا دروازے کے جگہ پر منجلی سے اہل سنت و جماعت آج برسے سے ذکر رسول جشن آمد رسول آپ تمام حضرات کے سامنے بیان کرتی ہے حضرات سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس خودیاں میں بارہ رسول منور کو بابوس فرمائیں ہم اور آپ الحمدللہ اللہ تعافیٰ و کرم ہے کہ سننی ہے اور اہل سنت و جماعت سے آپ کا ہمارا تعلق ہے اور آج آپ اور ہم یہاں جو وقت ذکر نبی میں گزار رہے ہیں یہی وقت اور یہی ساتھ ہوگی جو ہمیں بخشائیں گی اس سے بہترین وقت جس وقت میں ذکر نبی کا وقت ہے جس وقت ذکر نبی کا وقت ہوتا ہے جس وقت نبی کی آمد کا ذکر ہوتا ہے یہی وہ وقت ہے یہی وہ ساتھ ہوگی اس ساتھ اور اس وقت کے سبقے میں آپ اور ہم بخشت آئیں گے یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہمارے سے تعلق ہے اور یہی ہمارا ایمان ہے حضرات آج آپ اور ہم اس نبی کے چشنے ولادت کا ذکر کر رہے ہیں جس نبی کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیتائج سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس نور پر پیدا فرمایا وہ نور والے آخہ کا ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں آج ہم وہ نور والے آخہ کا ذکر کر رہے ہیں جس کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین میری نسل میں سے آخری نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوظ فرما اس نبی کا ذکر کر رہے ہیں جس نبی کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرمایا کہ اے قوم میرے بعد آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جن کا نام نام احمد ہوگا آج ہم اس شان والے نبی کا ذکر کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں حضرت ہمارے نبی کا ذکر آپ ہم چاہ کریں گے خود اللہ تعالی ہمارے نبی کا ذکر کر رہا ہے اور اس نبی کے ذکر کو گھٹانے کے لئے مخالفین کئی کئی تازشے کر رہے ہیں جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم اہل سنت و جماعت مناتے ہیں لیکن کچھ مخالفین جشن عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ملکر ہیں اور کئی کئی طریقے سے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منانے کا انکار کر رہے ہیں لیکن میں اس ذمہ دار اس ٹیج سے آپ تمام حضرات کو ملاد نبی کی دعا دیتا ہوں بارہ رب العوار بارہ رب المنور تو آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ضرور شریف کی آئیت امام کریے اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ کریے سرکار کا ذکر ناتے پاک کی مہدل منقف کریے اور مخالفین جو ملاد نبی کے ہیں ان کو یہ بتائیے کہ ہم سرکار کا ذکر ہمارے گھر میں کر رہے ہیں اپنے گھروں پر جھنڈے لگائیے اپنے گھروں میں روشنی کریے اپنے مہنوں میں روشنی کریے اور بتا دیجئے کہ ہم اس نور والے آخہ کا ذکر کر رہے ہیں جس نور کا ذکر اللہ نے خوران میں فرمایا حضرات میں آپ تمام حضرات سے ہی کی گزارش کرتا ہوں کہ ہاتھ جو بلائیں جو پریشانی جو حالات ساری دنیا میں ہندوستان میں ہو رہے ہیں اس کا صرف ایک ہی راج ہے کہ آپ اور ہم مل کر جشن عیدے ملادن نبی کرے نبی کا ذکر خوب کرے اتنا کرے اتنا کرے میرا یقین ہے کہ یہ تمام حالات انشاءاللہ نور والے آخہ کے صدقے میں بدل جائیں گے انشاءاللہ اہل سنود و جماعت کا مرکزی جلسے عیدے ملادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سولہ سبتمبر کو خنیب جران کو منقب ہوگا آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی جلسے میں آپ تشریف لائے کر ہمارے جلسوں کو کامیاب بنائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين